اسلام علیکم مونگ بنانے کے لئے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کوئی ایک پاؤ دال مونگ لی تھی اسے صاف کر کے اچھے سواش کر کے نیم گرم پانی میں کوئی ایک گھنٹہ بھگو کے رکھ دیا تھا دیکھیں یہ پھولی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے بعد میں نے لیے کوئی دو میڈیم سائز کے پیاز ان کو کٹ کر لیا تین لیے میں نے ٹومیٹوز ان کو کٹ کیا اور یہاں پہ لیا ہوا ہے ہرہ دھنیا ہری مرچیں کوئی پانچ لی ہیں اور ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے پھر دو ٹیبل سپون ثابت کٹی ہوئی سرخ مرچ نمک ایک ٹیبل سپون آپ اپنے حسبے ٹیسٹ ایڈ کیجئے گا حلدی ہاف ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون لیا ہے پیسا ہوا دھنیا کلونجی جیسا کہ میں اپنے کھانوں میں ایڈ کرتی ہوں شفاہ ہے اس میں اور گرم مسالہ ثابت اس میں دارچینی کالی مرچ زیرہ بڑی لیچی یہ ہیں ہمارے دال مونگ فرائی بنانے کے انگریڈینس آئیں اب میں آپ کے لیے دال مونگ بناتی ہوں فرائی ہو رہے ہیں تھوڑا سا اور ان کو فرائی کریں گے میں ایڈ کر دوں گی ٹومیٹوز اور ساتھ ہی ادرک لیسن کا پیسٹ اب میں اس میں یہ انگریڈینٹس ایڈ کر دوں گی گرم مسالہ اب تھوڑا سا اس کو فرائی کریں گے مسالے کو پھر ہم اس میں دال مونگ ایڈ کر کے اسے فرائی کریں گے یہ دیکھیں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے دال ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں اچھے سے اس کو ایک گھنٹہ نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھنے سے نا اچھے سے یہ پھور جاتی ہے اور ہمیں پکانے میں آسانی ہوگی اب یہ ہری مرچے اب میں اس کو فرائی کروں گی سوڑی دے ماشاء آپ اس سمپل ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند آئے گی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تھینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ